السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد آج کے درس میں انشاءاللہ ایک جملہ ہے بہت ساری لوگ بیان کرتے ہیں لیکن اس کے اندر شرک شپا ہوا ہے جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں وہ کام ہو جائے گا یہ جملہ شرک کیا ہے حضیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا لَا تَقُولُ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ فُلَانَ یہ نہ کہا کرو کہ جو اللہ رب العالمین چاہے اور فلان چاہے بلکہ یہ کہا کرو جو اللہ رب العالمین چاہے اس کے بعد فلان چاہے سمہ سمہ اس کے بعد فلان چاہے اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے کہا ماشاء اللہ وشیطہ علاقی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کہو بلکہ ایسا کہا کرو ماشاء اللہ وشیطہ جو اللہ چاہے پھر اس کے بعد آپ چاہیں ہمارے سماد میں بہت سارے لوگ اس طرح بولتے ہیں اللہ کی مدد اور آپ لوگوں کی مہربانی سے ایک کام ہو گیا اللہ کی مدد اور آپ لوگوں کی مہربانی سے ایک کام ہو گیا یہ بھی شرکیہ جملہ ہے اللہ کی مدد پھر اس کے بعد پھر کا لفظ آنا چاہیے پھر اس کے بعد آپ لوگوں کی مہربانی یا تعاون سے یہ کام ہو گیا اللہ کی مشیط میں کسی کو ہم شریک نہیں کر سکتے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا تَشَعُونَ إِلَّا اِن شَاءَ اللَّهِ تم نہیں چاہے سکتے مگر اللہ چاہے اللہ کی مشیط کے بغیر ہم کوئی چیز اپنی اختیار سے نہیں کر سکتے یعنی اپنی مشیط سے چاہ سے نہیں کر سکتے تو اس طرح کے جملوں میں ہمیں احتیاط کرنا چاہیے تو جہاں بھی اس طرح کا جملہ ہے ہمیں اس کے بعد کا لفظ یا فر کا لفظ استعمال کرنا چاہیے اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین انتظر مسلمانوں کو صحیح معنوں میں توحید خالص کو سمجھنے کی توفیق ادا فرما شرکیہ کاموں سے شرکیہ باتوں سے بچنے کی توفیق ادا فرما السلام علیکم ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن